اسلام علیکم ناظرین ڈرامہ سے دلے زارزار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شعبی طیبہ کے پاس آتا ہے تو طیبہ رو رہی ہوتی ہے اور طیبہ کا اس طہن سے رونا اور اس کا اداس رہنا شعبی سے بلکل بھی برداش نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں گے کہ شعبی طیبہ سے کہتا ہے کہ طیبہ جی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ بلکل آپ کے حق میں ہے جس پر طیبہ کہتی ہے کہ کیسا فیصلہ اور کون سے فیصلہ ہے جو تم کروگے پہلے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی تباہ کرتا چکے ہو جس پر شعبی کہتا ہے کہ ہاں بس وہ یہ غلطی سودھارنا چاہتا ہوں مجھے واقعی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی جس پر طیبہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا تھا نہ شعبی ہم کبھی بھی تمہیں خوش ٹرک نہیں پائیں گے پھر بھی تم نے شادی کر لی جس پر شعبی کہتا ہے کہ تمہاری خوشی اسی میں ہے نہ کہ تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے طیبہ میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آنگا یہ پاسنگا طیبہ ایک دم حیران سی رہ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ گھر لیکن تم میں سے کیسے تو گھر والے سب کیا کہیں گے جس پر شعبی کہتا ہے کہ مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا طیبہ مجھے صرف تمہاری خوشی سے گرز ہے طیبہ کہتا ہے کہ لیکن معاشرے والے تمہارا جینا حرام کر دیں گے لیکن شعبی جگ کے ٹھان چکا ہے کہ اب وہ طیبہ کی کوئی کہتا ہے اسے چھوڑ دے گا ڈراما کافی انٹرسنگ ہو چکا ہے دیکھنا مجھ بھولیے گا پھر میں اجازت دیتے ہیں